ہنمان چالیسہ پر شروع اس ویواد نے قانون کی دھارہ ایک سو چوبیس اے یعنی راجدروہ کے غلط استعمال کی بحث کو ایک بار پھر سے چھوڑ چھیڑ دیا ہے سانسن نونیت رانہ اور ان کے پتی پر پولس نے راجدروہ کا معاملہ درج کیا ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ کسی شخص پر راجدروہ کی دھارہ لگنے پر ویواد ہوا ہو دراصل راجدروہ قانون انگریزوں کا بنایا ہوا ہے لیکن آزاد ہندوستان میں یہ قانون نیتاؤں کو ہتیار کے طور پر استعمال کرنے کا موقع دیتا ہے اس قانون کے غلط استعمال کو لے کر سپریم کورٹ بھی اپنی ناراضگی کئی بار ظاہر کر چکا ہے لیکن باوجود اس کے یہ قانون سیاسی بدلے کے ہتیار کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے اور اس بار بھی بے شک یہی ہوا ہے مہاتمہ گاندھی پر چلے مقدموں میں راجدروہ کا یہ مقدمہ بہت مشہور ہے اس مقدمے میں مہاتمہ گاندھی نے راجدروہ قانون کو کچھ اس طرح پریبھاچت کیا تھا انہوں نے کہا تھا تھارہ 124 سے جس کے تحت مجھ پر آروم لگا ہے وہ ناغریکوں کی آزادی کو چلنے والے قانونوں کے لسٹ میں سب سے اوپر ہیں بھاوناوں کو کسی قانون سے نینترت نہیں کیا جا سکتا ہے اگر کسی ویکتی کو زبستہ سے لگاؤں نہیں ہے تو اسے اپنی ناراضگی ظاہر کرنے کی آزادی ہونی چاہیے جب تک وہ ہنسا کو بڑھاوا نہیں دیکھا جس قانون کو راشپتہ مہاتمہ گاندھی نے ناغریکوں کی آزادی چھیننے والا سب سے پور قانون بتایا آج سو سال بعد حنمان چالیسہ پڑھنے کا ویواد جس طرح سے راجدروہ میں بدل گیا اس سے یہ سوال پھر کھڑا ہوتا ہے کہ کیا دھارہ 124 ایک ہو سرکاروں نے اپنے خلاف اٹھنے والی آواز کو دبانے کا ایک ہتھیار بنا لیا ہے کہ ہنمان چالیسہ مہاراتھ میں نہیں بولی جائے گی تو کیا پاکستان میں بولی جائے گی اتنا ہنمان چالیسہ سے ان کو نفرت کیوں ہے ہنمان چالیسہ بولنا یہ دیشدروہ ہوگا یہ راجدروہ ہوگا تو ہم میں سے ہر بیکتی یہ راجدروہ کرے گا ہنمان چالیسہ مہاراتھ میں نہیں بولی جائے گی راجدروہ کی یہ جنگ امرابطی سے نردلیہ سانسد نمیت رانہ اور اونکے پتی روی رانہ پر راجدروہ کا مقدمہ درج ہونے کے بعد چھڑی ہے اور اس کی شروعات صرف ہنمان چالیسہ سے دیکھتے ہیں 20 اپریل کو سانسد نمیت رانہ نے اعلان کیا کہ وہ 23 اپریل کو ہنمان چالیسہ پارٹ کریں گے اور یہ پارٹ مہاراشتھ کے سی ایم ادھر تھاکرے کے گھر کے سامنے کیا جائے گا ان کے اس اعلان کے بعد 22 اپریل کو کینڈر سرکار نے انہیں وائی کٹیگری کی سرکشہ دینے کا اعلان کیا 23 اپریل کو نمیت رانہ ممبئی پہنچی جہاں دیر شام پولس نے انہیں گرفتار کر لیا اگلے ہی دن رانہ دھمپتی پر راجدروہ کی دھارائیں لگا دی گئے بات جب تک ہنمان چالیسہ کے پارٹ کو لے کے تھی تب تک یہ معاملہ راجنیتک تھا لیکن راجدروہ کی دھارا لگتے ہی اب یہ سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں کیا دھارا 124 اے کا استعمال راجنیتی کیلئے کیا جا رہا ہے سوال اور بحث جو ہے وہ لمبی ہے پرانی ہے لیکن اسے لے کر ہر پارٹی کٹھڑے میں کھڑی ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے